کیونکہ ان دو سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کو آئین قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص باہر کی دکتات کے تابع کیا جائے اور آج ان دو سالوں کے بعد ہم جس نہش کی اوپر کھڑے ہیں وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے جو سنسٹیو ہے جو اس ملک سے پیار کرتا ہے جو اس ملک کے مستقبل سے عبید وابستہ رکھنا چاہتا ہے وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے وہ کسی شخص سے واحد ایک شخص سے واحد کی دکتات کی تابع ہو چکی ہوئی ہے ریاست کا تصور کیا ہے ریاست کیا ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے افراد کا مجبوعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتا ہے ادارے آئین قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جب تو ریاست کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے ریاست بنتی ہے اور بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے انفورچنٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جبکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے انفورچنٹلی آج ہم جس طور سے گزر رہے ہیں اور خاص کر پچھلے دو سالوں میں یہ نہیں کہ اس سے پچھلے چوہتر سالوں میں آئین کی قدر کی گئی قانون کی قدر کی گئی تب بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جبکہ ان چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے لیکن خاص کر پچھلے دو سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے اور نہ ہی اخلاقیات جو ہے وہ بچی ہیں باپس بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر مناسب نہ ہوگا کچھ دن پہلے آٹھ میں کو میرا کال ہے دی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی میں نے اس کا جواب تو دیا تھا لیکن ایک دو چیزیں تھی جو کہ رہ گئی تھی یہ ڈی جی پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو یہ بھاشن تھا یہ باز تھا یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی باز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو ایپولیٹکل ہے جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے جن کی جو اوٹھ اپوفیس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈیلیور ہونا جو ہے وہ اپنے تین اور شاید اس سب اس اس پوائنٹ کو شاہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردہ روشنی ڈال سکیں لیکن میری ناچیز رائے میں یہ بس اپنے تین پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن تھی بلیٹنٹ وائلیشن ایک سیاسی بیان آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن تھی یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا خاص کر جبکہ ایک پولٹیکل پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک انتشاری گروہ کے نام سے تشکیل کی گئے اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیوریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس میں بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا ورکس کو ٹارگٹ کیا گیا جو ہمارا ہم نے جو پروٹیس کال دی ہوئی تھی پور امن اتجاج کی وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے لوگوں کو پکڑا گیا چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور کسی ہنڈرنس کے کہ یہ وہ پولیس پورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیرررسٹ آؤٹفٹ کے طور کی اوپر جانی جا رہی ہے اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ساروں نے وہی صلوق کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانس چینٹر کراوٹ جو ہے نا وہ کر رہا ہے اور ٹرانس چینٹر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا پچھڑ میرا خیال ہے حالات کو یہ دبردستی اس طرح پوش کر رہے ہیں کہ یہ طبی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی بڑھتا ہو کر رہے ہیں یوم سیاہ کی مادفت سے دوستو میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور کی اوپر منائے جانے شاید ہے چار مارشل آز لگے ان چیتر سالوں میں اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈیفیکٹو مارشل آز جو ہے جیسا کہ آج تک ایک ڈیفیکٹو مارشل آز پاکستان میبوز کے طور کی اوپر جانا جاتا ہے 58 سے 69 تک پہلا مارشل آز لگا 69 سے 71 تک دوسرا مارشل آز لگا اور اسی عرصے میں پاکستان دو لخت ہوا کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے دو لخت ہونے سے زیادہ سیارات ہو سکتی ہے ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک دو لخت ہوا کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایپسلوٹ مجورٹی دی جس کے پاس اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کے آجے سے زیادہ بڑا زیادہ تھا 56% پاکستان 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 ناؤ بانگت ہے کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے اس یوم میں سے آ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کے تغازہ کر رہے ہیں کیا آپ زیادہ حق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تغازہ کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ ہم ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ جو جوم سیاحت ہے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے حمود روان کمیشن بنانا تھا وہ پڑھنے کے لائے کہ ہمیں بھی مجھے چین سے کافی ملی تھی وہ پڑھیں اس ملک میں وہ رپورٹ پپلش نہیں ہونے دی گئی پبلک نہیں ہونے کیا اس کے کانٹنٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے چلے it's 50 years too late لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگیں ملک کو دولخت کرنے کے لیے ایفتر باد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی کہاں ہے وہ رپورٹ کیوں اس کو پپلک نہیں کیا گیا کیوں اس کے مندرجات کے کوک پر implement نہیں کیا گیا کیوں وہ policy revisions نہیں کیے گیا جو کہ اس پہ ریٹ میں